اسلام علیکم ناظرین انڈیا کے ڈیفنس منسٹر چیف آف آرمی سٹاف جنرل بپن راوت اور تینوں افواج کے جو چیف ہیں ان کے درمیان ملاقات ہوئی ہے اور یہ میٹنگ تقریباً پانچ گھنٹوں تک جاری رہی اس میٹنگ میں یہی ڈیسائیڈ کیا گیا کہ آخر چینہ کے ساتھ اب کیا کیا جائے کیونکہ مودی کو ہر محاج پر نکامی کا سامنا ہے بھارت کو چاروں طرف سے گھیرا جا چکا ہے مودی کی پارٹی کے لوگ اس سے سوال کر رہے ہیں اور مودی ان سوالوں سے بچتا پھر رہا ہے وہ پوری سپیچ کے دوران انڈیا کے مطلق ایک بات بھی نہیں کر رہا جبکہ چینہ ان کے ایک بڑے رکبے پر قبضہ کر چکا ہے اور مزید آگے بڑھ رہا ہے مودی کو پہلے بھی رپورٹ پیش کر دی گئی تھی کہ ہم کسی صورت بھی چینہ سے فوجی جنگ نہیں لڑ سکتے سوائے اس کے کہ ہم ان سے بات چیت کے ذریعہ مسئلہ حل کر لیں بھارت کو پتا ہے کہ اگر جنگ ہوئی تو آٹھ ریاستے تو جائیں گی لیکن اس کے علاوہ جو بھارت کی بربادی ہوگی اور جو ملک بنیں گے وہ تباہی ایسی ہے جس کا مودی نے بھی اندازن نہیں کیا میٹنگ دوران جو آخری راستہ نکلا ہے وہ یہ ہے کہ چینہ کے پاس جو علاقے ہیں وہ چینہ کو دے دیے جائیں اور امریکہ کے ساتھ تعلقات کو محدود کر لیا جائے چینہ کے خلاف سادش کو کم یا یوں کہیے ختم کر دیا جائے لیکن اس دوران یہ بات بھی ڈیسائیڈ ہوئی ہے کہ پاکستان کے اندر جتنی بھی دیشتگرد ایکٹیویٹیز ہیں یا جو سلیپر سیلز ہیں انہیں ایکٹیو کیا جائے کیونکہ بھارت سے ان تمام صورتحال کا ذمہ دار چینہ کو اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی فوج اور آئی ایس سائی کو ٹھہراتا ہے اب بھارت کو یہ خطرہ بھی لاحق ہے کہ چینہ انڈین اوشن کی جانب سے حملہ کر دے گا کیونکہ چینہ نے سموندر میں اپنے بیری بیرے اتار دیئے ہیں اب بھارت کو سموندری راستے سے بھی حملے کا خطرہ لاحق ہے یعنی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ چینہ مزید مضبوط ہوتا جا رہا ہے اب چینہ اور بھارت دونوں کے جو جنرل ہیں ان کے درمیان دوبارہ مذاکرات ہوئے ہیں جو کہ دوبارہ مکمل طور پر نکام ہو چکے ہیں عالمی ادارے رپورٹ جاری کر رہے ہیں کہ بھارتی فوج میں بہت بڑے لیول کی مایوسی پھیل چکی ہے اور اب بھارتی انٹرنل رپورٹ آنا شروع ہو گئی ہے کہ بھارتی فوج اندر سے ٹوٹ رہی ہے ان میں مایوسی پھیل رہی ہے ظاہر اسی بات ہے جب چینہ ساٹھ مربع کلومیٹر سے زائد بھارتی علاقے اپنے قبضے میں کر لے اور بھارتی فوج کچھ نہ کر سکے اور بھارتی فوج کے ہاتھ بان دی جائیں انہیں اٹیک کرنے سے منع کر دیا جائے اور اوپر سے جس طرح کی ویڈیو منظر آم پر آ رہی ہیں جس میں بھارتی فوج کی زبردست ٹھکائی ہو رہی ہے ان سب کو دیکھنے کے بعد بھارتی فوج میں مایوسی ہی پیدا ہو گی اور وہ بالکل ٹوٹ چکے ہیں آپ اندازہ کریں چینہ ایک گولی چلائے بغیر اتنے بڑے رکبے پر قبضہ کر چکا ہے اور بھارتی فوج مزید پیچھے ہوتی جا رہی ہے اور اب بھارتی عوام فوج کو موٹیویٹ کرنے کے لیے ٹوٹر پر ٹرنڈ چلا رہی ہے جس میں بھارتی فوج کو مزید زلیل کیا جا رہا ہے اب وہ لوگ جو بھارتی فوج میں کام کر چکے ہیں وہ بھی حکومت اور فوج پر تنقید کر رہے ہیں جنرل ہڈا کا کہنا ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ اتنے بڑے لیول کی میٹنگ میں لیفٹیننٹ جنرل کو مذاکرات کے لیے بھیجا جائے اس بیان نے بھارتی فوج کو مزید میوس کر دیا ہے اس کے بعد عجے شکلہ جو کہ سابقہ بھارتی فوجی رہ چکے ہیں وہ بھی اس وقت بھارتی فوج پر اور بی جی پی حکومت پر تنقید کر رہے ہیں لیفٹیننٹ جنرل ایچ ایس پناگ یہ بھی بھارتی فوج پر تنقید کر رہے ہیں اور یہ فوج میں میوسی بھارتی حکومت کے لیے بڑی پرشانی کا باعث ہے ناظرین امریکہ کا بھارت پر سے اطماد اٹھتا جا رہا ہے امریکہ چاہتا تھا کہ بھارت ہمارے لیے وہی کام کرے جو پاکستان نے کیا تھا پاکستان نے امریکہ کہنے پر رشیہ کے ٹکرے ٹکرے کر دیے اور اب امریکہ کی خواہش تھی کہ بھارت چینہ کے ٹکرے کر دے اور اس کے لیے امریکہ نے کافی انویسمنٹ کی لیکن بھارتی فوج کی بربادی اور حکومت کی نالائکی کی وجہ سے امریکہ کا اطماد اٹھ گیا ہے جو کہ مودی کی ایک بہت بڑی نکامی تصور کیا جا رہا ہے ایک اور بہت اہم خبر یہ ہے کہ بھارت نے ریلیجیس رائٹ یعنی یورپی مذہبی حقوق کی جو ٹیم ہے اسے بھارت آنے سے روک دیا ہے جس کے وجہ سے بھارت کا جو سیکولر ایمج تھا وہ مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے اب گاندی ایڈیولوجی کا دور دور تک نام و نشان دکھائی نہیں دیتا ایک اور خبر جو بہت زیادہ اہم تو ہے ہی لیکن اس کے علاوہ بہت زبردست ہے وہ یہ کہ بھارتی حکومت نپال کی طرف سے ناکامی چینہ سری لنکا بنگلہ دیش بھٹان اور افغان تالبان ہر طرف سے اپنی ہار کا ذمہ دار آئی ایس آئی کو ٹھہرا رہی ہے جس کے وجہ سے بھارتی عوام کہہ رہی ہے کہ آئی ایس آئی نے بھارت کو مکمل طباہ کر دیا ہے ناظرین اب بھارت کے پاس ایک ہی راستہ ہے جسے وہ اپنی عزت جو پوری دنیا میں ختم ہو چکی ہے اور اپنی فوج کی عزت کو بحال کر سکے کی جنگ لڑے گا لیکن اب اگر بھارت نے یہ سوچا کہ وہ اس لرائی سے اپنے آپ کو بچا لے گا تو اس بار ایسا نہیں ہوگا اس بار جو لرائی ہوگی وہ بہت فیصلہ کن ہوگی اور اس لرائی میں پاکستان کے لیے بڑی خوشخبری ہوگی انشاءاللہ دوستو گمنام ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں